اسلام علیکم دوستو تو آج آپ کو میں سکھاتا ہوں کہ آپ گھر میں جو ہے اپنی گاڑی کے انجن کی کس طرح سے حفاظت کر سکتے ہیں اس کے پلاگ صاف کیسے کر سکتے ہیں ائر فیلٹر صاف کیسے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اب میں انجن کو بلور لگا رہا ہوں اور اس کی جتنی بھی مٹی کٹھی ہوئی ہوئی ہے اور دھول ہے وہ ساری میں صاف کر رہا ہوں انجن کو اور یہ جو ہے نا آپ کو گھر میں کرنا چاہیے اس کی ریڈیٹر کی جالی ہوتی ہے آگے اس میں بھی ہوا مارے تو دیکھیں مٹی کس طرح سے نکلتی ہے دھول مٹی اور یہ آپ انجن کی حفاظت کے لیے اپنی گاڑی وہ خود ہی گھر میں یہ آپ کر سکتے ہیں اور اپنی گاڑی کو صاف بھی کر سکتے ہیں اس کی ٹیوننگ بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اب میں یہ انجن کو صاف کر رہا ہوں کتنی مٹی نہیں کر رہی ہے کتنی دھول ہے تو یہ اب جی میں اس کو صاف کروں گا یہ دیکھیں جی اب میں ائر فلٹر یہ نکال رہا ہوں گاڑی کا اور یہ میں اس کا باکس کھوڑ رہا ہوں باکس کھول کے تو پھر میں اس کو نا ائر فلٹر کو نکالوں گا یہ دیکھیں جی اب یہ نٹ کھول ہے میں نے اور اس کے اب میں لاک جو ہے یہ نکال رہا ہوں لاک نکال کے تو یہ میں نے باکس کھوڑ رہا ہوں اب یہ 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 ائر فلٹر یہ نکال آیا اور یہ دیکھیں اس میں مٹی اور دھول کتنی کٹھی ہوئی ہوئی ہے یہ آپ کے انجن کو بہت نقصان دیتی ہے اگر ائر فلٹر کی آپ صفائی نہ کریں تو یہ مٹی جو ہوتی ہے ڈیکٹ انجن میں جاتی ہے اور اس کے رنگ جو نا اس کو ختم کر دیتی ہے اور اس کے کارپوریٹر میں بھی ساری مٹی چلی جاتی ہے اور انجن کو بہت نقصان دیتی ہے اس لیے یہ بہتر ہے آپ نہ اگر آپ مٹی والے علاقے میں گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کو ہر ٹین دن بعد یہ صفائی کر لینی چاہئے آہ آدروائز یہ پندرہ دن بعد تو لازمی ہیں یہ لور سے میں اس کی مٹی وغیرہ یہ ساف کر رہا ہوں ساری یہ دیکھیں کتنی دھول مٹی آہ نکر رہی ہے اس سے اور یہ اب ائر فلٹر صاف ہو گیا یہ کافی یہ دیکھیں یہ بیچ میں سے صاف کر لیا ہے میں نے اس سے اس طرح سے آپ بھی اپنے گھر میں اپنی گاڑی کو کر سکتے ہیں اور یہ میں نے گراج ہے میری گاڑی کا تو اس طرح میں نے گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے اور اس کو میں کرتا ہوتا ہوں خودی اس کی مینٹیننس وغیرہ یہ وہ یہ میرا خیال ہے کہ ہر بندے کو آنا چاہیے کیونکہ آپ میسٹریوں کے پاس جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے وہ پیسے وغیرہ بھی بہت لیتے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں یہ آپ کو میرا خیال مفود ہی کرنے چاہیے اب یہ میں کپڑے سے بھی اس کے اندر سے صاف کر رہا ہوں اور یہ اس کے باکس کو میں نے صاف کر دیا اب یہ ائر فلٹر یہ دیکھیں یہ میں فیٹ کر رہا ہوں دوبارہ سے لگا رہا ہوں اس میں یہ اب لگا دیا اس کا بڑا احتیاط کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے ہی نکالا نہ اس کو ویسے ہی آپ نہ فیٹ کریں اچھے طریقے سے یہ دیکھیں یہ اب اس میں باکس میں رکھ دیا اس کو بلکل صحیح طریقے سے اور اس کو کلپ بھی صحیح لگانے ہیں تاکہ باکس میں سے کہیں سے بھی اگر یہ ہوا یا یہ رہ گی تو وہ دھول مٹی پھر اس کے دریکٹ اندر جاتی ہے اب یہ یہ دیکھیں جی یہ اب اس کا میں نٹ اس کا کس رہا ہوں یہ کس دی ہے نٹ یہ اس کا باکس جو ہے نا بند ہو گیا اور یہ ہم نے ایر فیٹر کے صفائی کر لی لیکن تھوڑی سی دیڑ لگی ہے اور یہ ہم نے اس کی صفائی کر لی اس طرح سے آپ بھی کر سکتے ہیں اپنی گاڑی کو اب ہم جو ہے نا اس کو اس کے دیکھیں گے پلک اب یہ ریڈی ایٹر ہے پہ ہم پہلے اس کا ریڈی ایٹر کا پانی اس کا کر لوں یہ میں نے کھولا اس میں تھوڑا سا کم ہے تو یہ کیمیکل میں اس میں ڈالتا ہوتا ہوں تو ریڈی ایٹر کا پانی جو ہے یہ بزار سے ویلیبل ہوتا ہے تو اس کا تھوڑا سا کم تھا تو اب یہ دیکھیں یہ پورا ہو گیا اس کا ریڈی ایٹر کا پانی اب اس کو ہم بند کر رہے ہیں بند کر کے یہ بند ہو گیا تو اب ہم اس کے دیکھتے ہیں جی پلک یہ دیکھیں یہ پلک کی وائر ہیں اس کی تین لگی ہوئی نا تو اب ہم سب سے پہلے پہلے جو ہے نا پلک کی جو ہے نا وائر نکالیں گے یہ پانہ ہے یہ سولہ ایم ایم کا ہے جو اس کے پلک کو لگتا ہوتا ہے سپار پلک کو نا یہ میں نے لے کے رکھا ہوا آپ بھی بزار سے لے سکتے ہیں سولہ ایم ایم کا ہوتا ہے ویسے تو ہر گاڑی کا چینج ہوتا کیونکہ میں نے پریک پین والے پلک ڈالے ہوئے اس میں اس کو یہ ہی لگتا سولہ ایم ایم کا تو اب ہم اس کے سب سے پہلے کیپ نکالیں گے یہ ہم نے کیپ نکال لی پہلے پلک کی یہ اب دوسرے پلک کی کیپ ہے یہ نکال لی اس طرح سے اب یہ تیسے پلک کی کیپ ہے یہ ہم نے نکال لی تو اب ہم اسی پانے کی مدد سے نا اسے کھولیں گے پلک کو اور بڑے اتیاز سے کھولنا ہوتا ہے یہ جی اب ہم پانہ اس کا لگائیں گے اور پانے کے ساتھ نا ایک پائپ بھی میں نے رکھا ہوا ہے تاکہ وہ زور سے جب اسے کھولنا پڑتا ہے نا تو وہ پائپ پھر آپ اس کے ساتھ لگا کے پانے کے ساتھ تو زور سے آپ کھول سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہم نے اب پہلا پلک کھولا کھول رہے ہیں کیونکہ کافی ٹائٹ ہوتا ہے تو پھر اسے زور لگا کے تو وہ پائپ کی مدد سے زور لگا کے آپ کھول دیتے ہیں جی اب یہ ہم اسی طرح سے دوسرا پلک کھول رہے ہیں اب یہ ہم تیسرا پلک کھول رہے ہیں یہ پلک ہم کھول لیا ہم نے پلک کیونکہ یہ کافی ٹائٹ ہوتے ہیں نا ان کو پھر زور لگا کے کھولنا ہوتا ہے تو یہ جب ہم فیٹ کریں گے تو اس وقت بھی اس کا یہی خیار رکھنا ہوتا ہے اس کو کسنا ہوتا ہے تو یہ اب ہم نے جی اسے کھولی ہے یہ دیکھیں یہ پہلا پلک ہے اور یہ کس طرح سے اوپر سے گندہ ہوا ہوا ہے کاربانیس کے اوپر جمعی بھی ہے اور یہ ہی پھر گاڑی کو مسنگ کرتی ہے گاڑی اور چلانے میں بھی مزہ نہیں آتا ہے اس کی ریس نہیں پکڑتی اور گاڑی میں مزہ نہیں آتا تو یہ اگر یہ صاف ہوں بلکل کلین اور گاڑی چلانے میں بھی مزہ آتا ہے اور گاڑی فیلڈ بھی کم لیتی ہے تو یہ ہم دیکھیں جی آپ بھی گھر میں کھول سکتے ہیں اب یہ میں تو خود ہی گھر میں اپنا کرتا ہوتا ہوں یہ ساری چیزیں یہ دیکھیں یہ اب تینوں پلک ہیں یہ دیکھیں کہ کیسے میلے ہوئے ہیں کاربان جمعی ہوئی ہے اور یہ اوپر سے کالے ہوئے ہیں تو آپ دیکھیں جی اب ہم اسے صاف کریں گے اور اس کو ہم پیٹرول لیں گے پیٹرول لیا اب یہ پیٹرول سے میں نا اس کے اندر بھر رہا ہوں اس کے اندر بھر کے تو ایک سوئی کی مدد لے کے وہ بھی اس کے جو کاربان ہوتا ہے نا جمع ہوئے اس کو ہم نے نا کلین کرنا ہوتا ہے تاکہ کاربان صاف ہو جائے اندر پھر اس کے وہ کاربان کے الکے الکے وہ ریشے بھی ہوتے ہیں جو کہ کافی جو ہے نا پلک کو خراب کرتے ہیں جو پہلے پہلے تو میں اس میں پیٹرول تھوڑی دیر ڈال کے تو اس کو کپڑے سے وہ کر رہا ہوں تاکہ اس کی جو اوپر والی کاربان ہے وہ صاف ہو جائے بعد میں پھر سوئی کے ساتھ بھی اندر سے میں صاف کروں گا تو آپ اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں کوئی برطن میں پیٹرول ڈال کے اس کو ڈپ کر کے رکھ دیں پلک کو تھوڑی دیر بعد وہ جتنا بھی کاربان ہوتا ہے اس میں پیٹرول میں نکل آتا ہے کٹھا ہو جاتا ہے تو برحل آپ اس کو پیٹرول کے ذریعے سے اس طرح بھی کر سکتے ہیں جیسے میں کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ پیٹرول بھر کے اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو الٹا کریں گے تو اس میں سے کاربان اور اس کی میل کچھ ایل جتنی بھی ہوگی وہ اس کی نکل آئے گی باہر نا یہ پھر میں نے کپڑے سے اس کو ابھی کر رہا ہوں انیشلی ابھی اس کو ذرا کپڑے کے ساتھ کاربان کے ساتھ پیٹرول ڈال کے تو یہ صاف ہو رہا ہے اب میں اس کو سوئی کے ساتھ کروں گا یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں اب سوئی کے ساتھ میں اندر سے اس کو نا وہ کر رہا ہوں صاف جو اس میں کاربان وغیرہ اندر بھی ہوگی میل کچھ ایل تو وہ نکل آئے گی یہ دیکھیں یہ یہ اب اس کی کاربان وغیرہ اندر سے سوئی دکھا کے تو وہ اندر سے نکا رہے ہیں ہم یہ کاربان لگایا تینوں میں پھر میں اس میں پیٹرول بھروں گا اب یہ دوبارہ سے میں نے اس کے اندر پیٹرول ڈالا ہے اور یہ اس کے ساتھ نا آپ کے پاس اگر ریگ مال ہو تو وہ بھی بیسٹ ہے تو وہ میرے پاس بھی ریگ مال ہیں لیکن آج تو میں نے یوز نہیں کیا میں وہ بھی یوز کرتا ہوتا ہوں ریگ مال کے ساتھ بھی آپ ہلک ہلکا اس کو نا صاف کر سکتے ہیں تو وہ بلکل کلین ہو جاتا ہے پیٹرول بھی ساتھ لگائیں اور وہ بھی کریں تو یہ بلکل صاف ہو جاتا بہترین ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جی اب یہ صاف ہو گئے ہیں اب میں اسے دوبارہ سے فیٹ کر رہا ہوں یہ پہلا پلگ آپ ایسے لگا کے اندر تو اس کے چوڑی ہوتی ہے اس کو ہلکا سا ہاتھ کے ساتھ آپ گھومائیں گے تو وہ لگ جائے گی پھر ہم گھوٹی کے ساتھ اس کو کسیں گے یہ دیکھیں یہ دوسرا پلگ میں اس میں ڈار رہا ہوں تو تھوڑا سا گھوما دیں تاکہ اس کی چوڑی پکڑ لیں یہ دیکھیں یہ تیسرا لگ گیا اب یہ تیسرا پلگ ہم نے اس میں لگا دیا اب یہ ہم یہ گھوٹی ہے اس کے ساتھ اس کو اب ٹیٹ کریں گے تو تھوڑا آپ نے بہت زیادہ بھی نہیں کرنا اور کم بھی نہیں کرنا مطلب دیرمیان میں رکھنا ہے کہ بہت زیادہ ٹائٹ بھی نہیں بہت زیادہ نرم بھی نہیں قصد دینا ہے کہ وہ اچھی طرح سے پلگ اس میں فٹ ہو جائے یہ اب دوسرا پلگ ہم ٹیٹ کر رہے ہیں یہ اب ٹیٹ کر رہے ہیں ہم دوسرا پلگ یہ اب تیسرا پلگ ہم ٹیٹ کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے پائپ اس کے ساتھ لگا کے پانے کے ساتھ تو اس کو ٹیٹ کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے زور لگانے کے لیے پائپ لگائیں اور اس سے کسیں تو پھر اس سے صحیح کسا جاتا ہے پانے کی گریپ نہیں ہوتی ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ پائپ لگ جاتا ہے اس کے ساتھ پھر یہ آپ گھوم آکے وہ کر رہتے ہیں تو ورشاب میں تو مصری ہوتے ہیں ان کے پاس لوہیکہ ہوتا ہے پائپ وہ بھی اس کے ساتھ لگا آکے تو آپ کے پاس کوئی بھی میرے پاس تو یہ پائپ پڑا تھا پلاسٹک کا ٹکڑا پڑا تھا میں نے وہ اس کے ساتھ لگا آکے اس سے ٹیٹ کر دیا میں نے یہ دیکھیں جی اب یہ میں نے کس دیا ہیں تینوں پلگ ان کو اچھی طرح سے صفا کیے پہلے پھر اس کے بعد اس کو میں اب کس رہا ہوں تو اب یہ دیکھیں دوستو یہ کیپ ہے نا اس کی اس کو بھی ہم نے صفا کرنا ہے یہ بھی مٹی ہوتی ہے اور اس کے اندر بھی پٹرول تھوڑا سا ڈال کے لے تو اس کا ہم صاف کریں گے یہ پہلے میں کپڑے کے ساتھ اس کو صاف کر رہا ہوں پھر اس کے بعد جو ہم نا اسے پٹرول ڈال کے نا یہ دیکھیں یہ میں تھوڑا سا پٹرول ڈال رہا ہوں اس کو پٹرول ڈال کے تو اس کو صاف کر لیں کیونکہ کرنٹ جو ہوتے ہیں نا آپ پلگ اور یہ ت발 ہوتی ہے تو یہں سے اس کے ساتھ سپارک ہوتا ہے اور وہ کرنٹ پیدا کرتا ہے اگر یہ تار آپ کی خراب ہو یا اس میں بھی کاربن ہو یا میل ہو تو پھر وہ صحیح طریقے سے کرنٹ نہیں پکڑتا تو اب یہ کیپ جو ہیں اس میں بھی میں نے تھوڑا سا پٹرول ڈال کے اس کو میں نے صاف کر لیا اب یہ دوسری وائر ہے دوسرے پلگ کی تو اس کو بھی کپڑے سے صاف کر کے اس کے اندر تھوڑا سا پٹرول ڈال کے تو اس کو اب یوں ہی لائیں گے پھر اس کو یوں الٹا کر دیں گے تو پٹرول نکل جائے گا پھر اس کے بعد اس کیپ کو ہم فٹ کر دیں گے تاکہ اس کے اندر بھی کاربن یا میل شہل ہو تو وہ صاف ہو جائے یہ دیکھیں اب یہ تیسری وائر ہے اس کی اس کو بھی ہم نے پٹرول ڈالا اور اس کو ہم صاف کر رہے ہیں تو یہ جی یہ ہمارا فٹ کر رہے ہیں اب اسے یہ اب فٹ کر دی اور جب فٹ کریں گے نا تو یہ لوز نہ ہو مطلب اس کو آپ نے تھوڑا تھا نا دبا دے گا کہ پلک کے ساتھ اس کا کیپ جو ہے وہ اچھتاں سے ٹائٹ ہو جائے یہ دیکھیں جی اب جی ہم نے اس کو لگا لیے اور یہ انجن کو اب پھر بھی ایک دفعہ چیک کر لیں کہ وائر وغیرہ کی گریپ جو ہے وہ صحیح ہے دوسری تاریں وغیرہ ٹھیک ہیں تو اب یہ میں اس کو سٹارٹ کر رہا ہوں سلف لگا رہا ہوں تو یہ دیکھیں جی اب یہ سٹارٹ ہو گی گاڑی اور یہ بہترین اس کی پک ہو گئی ہے اور بہترین ہو گئی ہے اب یہ کوئی میسنگ وغیرہ بھی نہیں کر رہی جیسا پہلے یہ تھوڑی تھوڑی میسنگ کر رہی تھی ہے یہ یہ بلکل بلکل ٹیٹ ہو گئے ہیں اور یہ اب جو انا انجن کو بھی دکھائیں گے تو دوستو اس طرح سے آپ اپنے گھر میں خود ہی اپنی گاڑی کو ساف کر لیتے ہیں تو اب ناظرین یہ آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ